بند گوبی کی سبزی بہت مفید پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے اس کے کھانے سے خون کی خرابی کے امراض دور ہو جاتے ہیں آج ہم بنائیں گے مزے دار بند گوبی کی سبزی اسلام علیکم میں ہوں نادیہ شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل نیو لائف فوڈ آج ہم بنا رہے ہیں بند گوبی کی بہت ہی زبردستی سبزی تو چلیں دیکھتے ہیں کہ بند گوبی کی یہ سبزی کیسے بنے گی اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بند گوبی کا ایک درمیانہ ہم نے پھول لیا تھا اور اس کو ہم نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا اور یہاں پہ ہمارے پاس دو سے تین آلو ہیں جن کو ہم نے اس سائز میں کٹنگ کر لیا تو یہاں پہ ہم بند گوبی بنانا شروع کرتے ہیں دیچکی میں ایک پیالی ہم نے یہاں پہ آئل کو گرم کر لیا اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک درمیانی چوپ کی ہوئی پیاز ہے اس کو ہم اس میں ڈال کے لائٹ گولڈن کلر آنے تک اس کو ہم فرائی کریں گے میڈیم فلیم پر پیاز کو یہاں پہ ہم نے لائٹ گولڈن کلر میں فرائی کر دیے یہاں پہ ہمارے پاس 1 ٹی سپون لیسن ہے چوب کیا ہوا یہ اس میں اٹ کریں گے اور اس کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے 1 ٹی سپون اس میں اجوائن ڈالیں گے اجوائن کا گوبی میں استعمال بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے یہ گیسٹک کے پروبلم کو سٹوپ کرتی ہے اور بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے اس سے اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے 1 ٹی سپون اس میں ہنگ ایڈ کریں گے ہنگ بھی بہت ہی فائدے مند چیز ہے سردیوں میں اپنے ہری کھانے میں اس کو سبھی کھانوں میں اس کو ایڈ کیا کریں فلیور کو بہت انکریز کرتی ہے 1 ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون سرخ مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر سبھی مسالوں کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے یہاں پہ مسالوں کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا اور یہاں پہ ہمارے پاس چوپ کیا ہوا ایک درمیانہ ٹماتر ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے ٹماتر کو یہاں پہ ہم نے سبھی مسالوں کے ساتھ اچھے سے اس کی بھونائی کر لیا بھون لیا ہے ہم نے بہت اچھے سے یہاں پہ ہمارے پاس تین درمیانے کٹے ہوئے آلو ہیں یہ اس میں ایڈ کریں گے اور ان کو ہم ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اس میں ہم اس کی بھنائی کر لیں گے مسالے کے ساتھ آلو کی مسالے کے ساتھ ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اچھے سے بھنائی کر لیا اب ہم اس میں تقریباً آدھی پیالی پانی کا ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ ہم کور ہٹ آتے ہیں اور آلو کو چیک کر لیتے ہیں پر ریڈی ہے اور دیکھیں آلو کی شکل بتا رہی ہے کہ آلو یہاں پر بلکل گل جکے ہیں یہ دیکھیں یہ آلو بلکل گل جکا ہوا ہے یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی گوبی گوبی بھی پانی چھوڑتی ہے تو اس میں اب آپ نے پانی ایڈ نہیں کرنا ہے گوبی کو اپنے آلو اور مسالے کے ساتھ مکس کر کے اس کو آپ نے دم دگا کر پکنے دینا ہے گوبی کو یہاں پہ ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیس فول یہ سبزی بن کر تیار ہوتی ہے اس کا ذائقہ بہت ہی منفرد ہوتا ہے اگر ریسیپی پسند آیا تو ایک پیارا سار لائک ضرور دیا کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر آل کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے گوبی کو مسالے اور آلو کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیا یہاں پہ اس کو ہم کور لگا کر تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کور کو ہٹ آئیں گے اور گوبی کو یہاں پہ چیک کر لیں گے دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ بہت ہی زبردستی یہاں پہ ہماری بند گوبی یہاں پہ تیار ہو چکی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی رنگت آئی ہے یہ دیکھیں تو بند گوبی کی سبزی کو یہاں پہ ہم ایک پیاری سی ٹلیٹ میں ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری بند گوبی کی یہ سبزی کی ریسیپی اچھے لگی ہے تو آپ بھی اس کو ایک بات ضرور ٹرائی کرئیے کمنٹ بوکس میں اپنا ایک پیارا سا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں آپ کا دیا ہوا پیارا سا کمنٹ ہمیں مزید ریسیپیز بنانے میں ہماری حوصلہ افضائی کرتا ہے مزے مزے کی ڈیفرنٹ ریسیپیز کے لیے واش کرتے رہے ہمارا یوٹیوب چینل نیو لائف فوڈ مجھے دیجئے اجازت اللہ حفیظ مزے کی